خواتین حضار گرداب میں ذکر ہو رہا ہے آنے والی سیاسی صورتحال کا اور یہ جو سیاسی صورتحال ہے یہ وہ کرنٹ افیرز والوں والوں کی نہیں ہے بلکہ یہ اسٹرولوجرز کی اور علم نجوم جاننے والوں کی وجہ سے ہے اور ایک لمبا عرصہ ہمیں دے دیا گیا ہے ایک چھے مہینے سے لے کر ڈیڑھ سال تک عرصہ جس میں شاید کچھ بڑی تبدیلیاں ہو سکیں بہر طور خواتین حضارات اب ہم آتے ہیں علامہ صاحب کی طرف علامہ صاحب بات یہ ہے کہ اگر میں آج کا میڈیا دیکھوں آپ لوگ ویسے تو علم نجوم والوں کو باتیں پناتے ہیں انہیں کسی حد تک غیر اسلامی بھی سمجھتے ہیں مگر جو آپ کے ساتھی ہیں انہوں نے بھی اپنی دکان خوب چمکائی ہوئی ہے یہ کون نہیں جانتا کہ میرے مولا کے نام قلام اور ذکر میں تمام شفائیں ہیں تمام معرفتیں ہیں تمام بہتریاں ہیں مگر سر ایک فون کیا گیا میں فون آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ جی میں عبدالغفور لدھہانے سے بول رہا ہوں اور کچھ دنوں سے میری پریشانیاں بہت ہیں بیگم صاحبہ کا مزاج بہت خراب رہتا ہے پیسے کی کمی ہے تو جو صاحب وہاں سن رہے ہیں وہ آپ کو فوراں تین چار وظیفے بتا دیں گے کیا ہمیں دوبارہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس نام میں اور مولا کے مختلف ناموں میں ہر قسم کی شفاہ ہے تو یہ کام اور یہ ٹرنڈ ان لوگوں سے کچھ مختلف تو نہیں آپ نے بھی وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب نے پڑیاں بری منائی تھی مگر آپ نے بھی مولا کے نام کی پڑیاں اور کیپسیل دیئے ہوئے ہیں کہ دن میں تین دفعہ کھانے ہیں یا تین سو دفعہ کھانے ہیں فرمائیے آپ یہ رجحان دیکھ رہے ہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی اس حوالے سے اور جو آپ نے سوال کی اس حوالے سے گفتگو کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ انسان کو جب کوئی مسئیبت پریشانی یا کسی قسم کی کوئی انسان کے سر پہ کوئی پہاڑ آٹھ روٹتا ہے تو اس وقت اسے اللہ کے دربار پہ جانا چاہیے کسی اور دربار پہ جانا چاہیے اب اگر کوئی آدمی صرف اس حد تک کرتا ہے کہ جی وہ کسی کو یہ بتلاتا ہے کہ اللہ پاک کا یہ نام پکارو یا اللہ پاک کے کلام میں سے یہ آیات پڑھو یا اللہ پاک کے سامنے آکے اتنی رکت نماز نفل حاجت کے پڑھو اللہ پاک تمہاری مسئیبتیں دور کریں گے اس میں تو مجھے کوئی اتراز والی بات نظر نہیں آتی اور نہ ہی اس پہ آپ کا کوئی اتراز ہوگا مجھے اتراز کوئی نہیں ہے مگر صرف قصہ یہ ہے کیا یہ ہماری بنیادی مذہبی ٹیچنگ نہیں ہے کونسی ہے کہ ہم نے اللہ کو پکارنا ہے مسئیبت میں گوئی کارساز ہے اس کو دوبارہ سے ہمیں یہ سبق کیوں پڑھایا جا رہا ہے نہیں ایک آدمی کو جب معلوم نہیں ہے کہ مجھے اللہ پاک کو کیسے پکارنا ہے تو اسی کو بتلیا جا رہا ہے یہ آپ کے خیال میں ہر مسئیبت کے لیے کچھ خاص وظائف ہیں ہر مسئیبت کے لیے خاص وظائف کا ہونا ضروری نہیں اصل تو اللہ پاک سے تعلق جوڑنا ہے راک صاحبہ ایک بات میں نے آپ سے پوچھنی ہے کہ ابھی مولانا کی آپ نے بات سنی یہ مذہب کے جو ٹھیکے دار ہیں مختلف چینلز پر وہ بھی جو کر رہے ہیں مذہب کے نام پر میرے مولا کے نام پر وہ بھی ایک عجیب و غریب قصہ ہے مگر آپ کا جو علم ہے وہ سوٹو سائنس ہے یا ٹرو سائنس ہے میں اس پہ نہیں پڑتا مگر اس سائنس کی ابھی تک کوئی کوئی کالیفیکیشن ابجیکٹیو نہیں ہو سکتی میں اگر چاہوں تو چار کتابیں پڑھ کے اور چکنی چپڑی باتیں کر کے جو میں ویسے بھی کرتا ہوں بڑی جلدی قسمت کا حال بتا سکتا ہوں جتنے سارے چینلز ہیں اس پہ تین تین چار چار علم نجون کے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بالکل ہماری پارلیمنٹ کا حال ہے کہ جو اٹھے اس نے کبھی پرائمری نہیں کی ہوئی وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلائے اور ایک جالی سیٹیفکیٹ دکھا کے ہماری قسمتوں اور مقدروں کا فیصلہ کرے اسی طرح جال ساز بیٹھ کے ہمارے مقدروں کے بارے میں اور ہماری قسمتوں کا حال بتاتے ہیں how do we actually differentiate between a true astrologer a true palmist a true numerologist and absolutely fake people I think you're right about that کہ بہت زیادہ astrologers ہو گئے ہیں اور qualifications کیونکہ as such degrees نہیں ہیں astrological studies کی ایک college ہے جو باہر ہے اسے صرف ایک ڈپلوما ہوتا ہے جو کہ online بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں because اس میں کچھ ایسا mathematical کام نہیں ہے صرف reading کے حد تک آپ کا کافی knowledge ہونا چاہیے یہ ایک responsibility ہے and I think جیسے انہوں نے کہا کہ astrologers astrology تو ہم کرتے ہیں میں بھی کرتی ہوں but ایک conscience بھی انسان کا ہوتا ہے conscience اب اگر آپ ایک بات کر رہے ہیں جس کا آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے اور آپ ایک ایک ناومید ہی پھیلا رہے ہیں یا کسی کو اچھا امید دینا تو پھر بھی ٹھیک ہے ناومید ہی دینا غلط امید دینا بھی تو غلط ہے غلط امید دینا بھی یہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن یہ کیسے judge کیا جائے کہ اس کے پاس وہ علم ہے کی نہیں and i think جس طرح quacks ہوتے ہیں we are as an mbps doctor بہت سے doctors ہیں جن کے پاس شاید وہ qualifications نہیں ہیں but practice کرتے ہیں یعنی کہ علم نجوم میں بھی بہت سارے عطائی موجود ہیں that is absolutely true جس طرح quacks ہوتے ہیں اسی طرح ہر field میں تلیل ہوتا ہے لیکن صاحبہ ایک بات اور آپ نے election کی بات لمبی کر کے میرا تو بلکل مزہ خراب کر دیا ایک چھوٹا سا سوال اور آپ کے پاس آپ کا computer بھی موجود ہے میں شویر یقین نہ بتا سکیں گی یہ بتائیے جب بھی کبھی اب election ہوں گے آپ عمران خان کو کبھی کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں do you see him sitting in the Pakistani assemblies as a parliamentarian i think عمران خان صاحب کا میں نے ان کا چارٹ بھی کیونکہ i have a state of birth ان کا چارٹ بنا کے definitely یہ فیل ہوتا ہے کہ جو آنے والا سال ہے 2011 اس پہ ان کا بہت اچھا time شروع ہونے والا ہے period of good luck اور ان کے اوپر ایک responsibility بھی آنے والی ہے ان کے ایسے نہ ہو کہ یہ health issues میں نہ پھز جائیں تھوڑی سے ان کے اوپر health کے حوالے سے بھی ان کا اپنا خیال کر i think he is very health conscious but responsibility definitely ان کے اوپر آ سکتی ہے اور i see something good happening in his life تحریک انصاف والوں کو مبارک ہو ڈاک صاحب آپ یہ بتائیے اب یہ بات جب عمران خان کی چلی پڑی ہے سر تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ as a psychiatrist یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب psychological make-up کے اعتبار سے leader بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں بڑا personal question کل کل آگا وہ آپ کے وزیراعظم بن سکتے ہیں ہماری قسمت personally خراب کر سکتے ہیں اور ویسے ان کے بارے میں پوچھنے تو personal سوال ہو گیا دیکھیں ایک تو psychiatry میں basic چیز ہے privacy کی سر یہ دیکھیں دیکھیں ان کے public figures ہیں میں نے آپ سے کسی اور پردہ نشین کا تو نہیں پوچھ لیا یہ تو بے پردہ پھرتے ہیں ہر جگہ انشاءاللہ تعالی وہ ضرور جیتیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کیا ان کے اندر ان کے ہاں one man show کا بہت قصہ ہے کیا وہ اس کو overcome کر کے ایک ٹیم کو ایک پارٹی کو ایک قوم کو لیڈ کر سکتے ہیں دیکھیں وہ جب سے وہ elections میں آئے ہیں اور politics میں آئے ہیں تو ان میں ایک چیز ہے جیسے کہ وہ ایک ایزا captain تھے اور وہ ابھی بھی وہ captain ہے اور وہ اسی طرح captain رہیں گے اور اسی captain رہتے ہوئے وہ ضرور جیتیں گے ایک نئے ایک جگہ پہ ایک ایم این اے پہ ایک seat پہ وہ ضرور جیتیں گے ڈاکٹس اب captain جو ہے نا ہمارے ہمیشہ ڈکٹیٹر کے الفاظ میں استعمال ہوتا ہے تو آپ کہنا میرے خلال میں یہ ہی چاہ رہے ہیں بلکل مگر اگر ایسا نہ بھی ہوا تو کوئی ایسی بات نہیں ڈاکٹس اب موجود ہے ان کی سائیکو تھرپی ایسی کریں گے کہ وہ بلکل رہے راست پہ آ جائیں گے بلکل خواتی مزاد یہ تو لائٹر سائیڈ ہے مگر ابھی کچھ اور اہم سوال باقی رہ گئے ہیں جس میں ہم نے اس ایشو کو مزید ایکسپلور کرنا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے تحریک انصاف والے اس وقت تک بغلیں بجائیں لڈو بانٹیں ہم ابھی واپسا